اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے اپ ڈیٹ پر کشمیر نیوز راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کا مذبان فیصل بٹ آئیے ڈالتے ہیں آج کے تازہ ترین نیوز راؤنڈ اپ پر ایک نظر ناؤگام انکاؤنٹر میں لشکر کے تین مقامی ملیٹنٹ مارے گئے ہیں گرمائی دار لوکمت سرین نگر کے مضافات میں ناؤگام میں رات بر ہونے والے ایک تصادم میں لشکر طیبہ ڈی آر ایف کے تین مقامی ملیٹنٹ مارے گئے آج جپی کشمیر وجی کمار نے سرین نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا سرین نگر کے ناؤگام علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے مطلقہ مقصود اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے منگل کی رات دیر گئی علاقے کو گہرے میں لے لیا آئی جپی نے کہا کہ آپریشن میں وقت لگا کیونکہ ہم نے سب سے پہلے شہریوں کو باہفاظت باہر نکالا انہوں نے کہا کہ اس مقابلے میں لشکر طیبہ ڈی آر ایف کے تین مقامی ملیٹنٹ مارے گئے مارے گئے دو ملیٹنٹوں کی شناکت شپن کے عادل تیلی اور ساکیب تغطرے کے طور پر ہوئی ہے اور تیسری کی شناکت شاید عمر تیلی کے طور پر ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مرنے والوں کے پاس سے ایک ایک اے فورٹی سیونڈ ریفل اور دو پسٹول برامت ہوئے ہیں بتا دی کہ آئی جی پی نے مزید کہا کہ یہ مڈیول پنچائد کے نمائندوں کو نشانہ بنا رہے تھے کیونکہ ان کے آقا نہیں چاہتے کہ یہاں زمینی سطح پر جمہوریت مضبوط ہو محکمہ پی ایچی ویریناگ آب شاہر سے وارٹر سپلی اسکیم کی تحت پیمپ لائن بچھا رہے ہیں حالائیں کہ یہ پمپ لائن تقریباً تین سال قبل بچھائی گئی تھی لیکن ویریناگ کے کچھ لوگوں کی مخالبت کی وجہ سے یہ کام تلیل کا شکار رہا آب شاہر ڈیولیپنٹ فورم کی فنڈ سے رکاوٹ دور کر کے مناسب پر دوبارہ کام شروع کر دیا گیا ہے اور توقع ہے کہ جلدی ہی پمپ لائن بچھائی جائے گی بتا دے کہ دیر ازنا ایس ڈی ایپ کے زہر آمد ملک نے دویل عرصے سے زیر آلوت مطالبے کو پورا کرنے پر ال جی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا بتا دے کہ آج صبح بھی ویریناگ میں کچھ لوگوں نے پتراو کر کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن انتظامیہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے دوبارہ کام شروع کر دیا انتظامیہ نے دفعہ 144 کا نافذ کرتے ہوئے عوام کو خبردار کیا ہے کہ مناسب کے کام میں کھلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ہم آپ کی چینل کی وساطت سے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں جو اس میں پارٹیز ہیں چاہے ویریناگ والے ہیں ڈورو والے ہیں یا دہگام والے ہیں ڈیمولیشن ٹاسک پورس نے کوکرناک میں تین گیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا ڈپٹی کمیشنر انتناک کے حکم پر ڈیمولیشن ٹاسک پورس نے بودھ کی صبح کوکرناک شہر اور اس کے آس پاس دین گیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا ایس ڈی ایم کوکرناک نے تحصلدار کوکرناک آئیو منسبل کمیٹی کوکرناک ایسو چو کوکرناک اور ریونیو ملازمین کی ٹیم کی قیادت کی بتا دی کی جبکہ آرینڈ بی اور این ایچ آئی ڈی سیل کی مشنیرز کی مدد لی گئی انتظامیں نے متعلقہ حکم سے مناسب اجازت کے بغیر کسی بھی ڈانچے کی تعمیر کے خلاف سکت وارننگ دی ہے کلگام محکمہ سہت نے آج سے بارہ سے چودہ سال کی عمر کے بچوں کو ویکسینیشن مہم شروع کی ہے محیم کا اپتتہ زلطر کیاتی کمیشنر کلگام ڈاکٹر بلال محسن بھٹ نے کیا محیم کا آگاز گورنمنٹ گرلرز سکول سے کیا گیا اس موقع پر ڈپٹی سی ایم او نے کہا کہ زلے میں پانچ ہزار بچے اس زمر میں آتے ہیں انہوں نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اس محیم کو کامیاب بنانے میں تاون کرے ویکسینیشن ہم نے سٹارٹ کیا بچوں کی ایج بھیڈین ٹویل اور ٹویل 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 ٹو۵ یہ آل ورڈ انڈیا آج سٹارٹ کے تو ہمارے دسٹک کلگام میں بھی آئیż ہم نے سٹارٹ کیا آج تو ہمارے اس ایج گروپ میں کلگام دسٹک میں کوئی ٹوین ٹویل تاونڈ ٹویلنٹ بچے ہیں تو ان جو ویکسینیٹ ہو رہے ہیں تو یہ ویکسین بہت سیف ہے سب بچوں سے گزارش ہیں ان کے پیرنٹس گزارش ہیں کہ وہ آئیں اور یہ ویکسین کا فائدہ اٹھائیں تو یہ آج ویکسین ہم نے اس اناؤگریشن ہم نے کیا کلگام میں جو ہم نے ڈیویجنل کمیشنر پی کے پولے نے شپن کا دورہ کیا کہیں مناسبوں اور پارکوں کا اپتتہ کیا بتا دی کہ انہوں نے منصفل کانسل شپن کے عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہائیجین کو برقرار رکھے دوری کا مرکزی مقصد لوگوں میں پولیتین کا زیادہ استعمال نہ کرنے کے برابر میں آگائی دینا تھا جو کہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں انہوں نے سرکٹ ہاؤس میں عوامی دربار سمالا جہاں انہوں نے یقین دلایا کہ تمام مسئلے کے حل کے لیے ہر ممکن مدد فرام کی جائے گی بہت ہی مزر ہے اور ہمیں بہت ہی اچھا کام ہے انہوں نے یہ ہے کہ شپیاں ٹاؤن ساپ سترا کلین ہے اور یہ صرف آج ہی کلین دکھائی دیا ایسے نہیں ہے عام طور بر بھی کلین رہتا اس کے لیے میں یہاں کی جو مونسپل کاؤنسل ہے ان کے جو اولیداران ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ساپ اور ایو ساپ کو بڑھائی دیتا ہوں آج جو فنکشن رکھا تھا اوورال اس کا مین مقصد یہ تھا لوگوں کا وستیہ کشمیر کے بڑھگام جلے کے بیروہ کے وارگام علاقے میں بودھ کی صبح ایک 45 سالہ شخص اکروڑ کے درخت سے لڑکا ہوا پایا گیا بطا دے کہ وارگام بیروہ کا ایک شخص قریبی قبرستان میں اکروڑ کے درخت سے لڑکا ہوا پایا گیا جس کے بعد اسے ایس ڈی ایچ بیروہ لائے گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دیا بتا دے کہ اس کی شناکت نظیر آمند ملک ولد عبدالگفار کے نام سے ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کانونی تبی عملے کے بعد آخری حقوق کے لیے لاش کو لوگین کے حوالے کر دیا گیا دیریزنا پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آگاز کر دیا دیریزنا پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آج کی نیوز راؤنڈ اپ میں اتنا ہی اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار جوئی کی اپڈیٹ اپڈیٹ رہیں ہمارے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج لائک ضرور کریں فر اپڈیٹیزمنٹ پلیز کونٹک 705-109-1811 موسیقی